آج شام کو جب آفیس سے گھر جاؤ نا تو اپنی مرحومہ بیوی کی جتنی بھی قابل استعمال چیزیں کپڑے جھوتے وغیرہ وہ سب کچھ کسی غریب کو دے اگر ایسے کپڑے جو قابل استعمال ہیں وہ غریب کو دے دو اور اگر قابل استعمال نہیں ہے نا تو ان کو فوراں چلا دیں کیا کہ رہے ہیں وہ یاد ہیں میرے جینے کا سہارا ہیں میری محبت کا اساس ہے میں نہیں کر پاؤں گا میرے لیے بہت پشکل ہے یہ زندہ لوگوں کا روح سے کوئی رشتہ نہیں ہو سکی مردہ لوگوں کی چیدوں کو سینے سے لگا کر سوگواری میں زندگی گھرار دیں اللہ کو بھی پسند جیسا میں کہہ رہا ہوں ویسا کرو فوراں مگر شام صاحب ایسا کیوں کہہ رہے ہیں یہ میرے عمل کا حصہ ہے ٹھیک ہے مہب مڃدتہ ٹھیک ٹھیک ٹmonth ٹھیک موسیقی 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 میری بچی کیسی ہو تمہیں ہے تو بالکل دیکھو آپ نے اپنی کیا حالت بنا رکھیا آپ کو تو اپنے کمرے میں ہونا چاہیے تھا اگر میری تمہارے جیسی پیاری بیٹی اور بہو ہوتی نا تو پھر میں تمہیں اپنے کمرے میں نظر آتی آرے باپ کیا بات ہے ہم نے ہی کو بڑا بیارا ہے چلو شکر کوئی تو پسند رہا ہے آنٹی آپ مجھے بتا دیں میں کر دوں گی آپ کے کام ویسے بھی جب سے میں کراچی آئی ہوں اور صد سے پارے ہوں آرے بیٹا تم مہمان ہو اس گھر میں تم یہ بتاؤ کہ تم کھاؤ گی کیا آنٹی کھانا تو میں کھا کر آئیم ہاں پشاوری آئس فیم کھانے کا بہت موڑ ہو رہا ہے آچھا آچھا ساجد جی امی آرے بھئی کیا بات ہے آج تو میرا بیٹا پہلی آواز میں ہی پہنچ گیا بلکہ وہ بھی ایک سیکنڈ میں وہ میں یہی کھڑا تھا آچھا آچھا بھئی ان سے ملو یہ ہے تمہاری بھابی کی دوست غنا پہلے کبھی ان سے ملاقات ہوئی کیا تمہاری آہاں ایک آت دفعہ دیکھا ہے گر میں آچھا آچھا بھئی ان کا پشاوری آشکی مکانے کو بہت جی چاہ رہا ہے جی میں ابھی لایا بھئی واہ آج تو میرے بیٹے نے فوراں میری بات مان لی اور یہ تو کسی کی سنتا ہی نہیں بلکہ اس کے موڑ کا تو کچھ بھروسا ہی نہیں ہے آچھا آنٹی میں سبا سے ملوں کہاں ہے وہ اس کو چھوڑو ہمیشہ کی طرح بیمار پڑی ہوگی آنٹی بیماری میں تو ہمیں سبا کا زیادہ خیال رکھنا چاہیے ٹھیک ہے ملنے چلی جانا لیکن پہلے تم ذرا میرے پاس تو بیٹھو ہے جی الونا موسیقی 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 راشد کیا بات ہے آپ اتنی افسردہ کیوں ہیں سب خیریت تو ہے آپ کچھ بتاتے کیونی بتائیں نا سوا سوالیہ کی جتنی بھی چیزیں ہیں کپڑے چوتے سب کچھ آلمانی سے نکال دو کیوں آپ یہ سب کر کے زندگی میں آکے بڑھنا چاہتے ہیں ایسا کسی بحث کے موڑنا نہیں ہو جتنا خال نہ کرتے بس بہتر ہوگا اگر میں ان سے کوئی سوال نہ پوچھوں ایسا نہ ہوکہ ان کا ارادہ بدل جائے اچھا ہے دفعہ ہو جائے اس گھر سے سوالیہ کی یاد ہے نجما ایدھر آؤ میرے پاس ایدھر آؤ میرے پاس ایدھر آؤ ایدھر آؤ ایدھر آؤ راشد یہ دیکھیں یہ سب میری کپڑے اپنے آپ ہی جل گئے اور جب میں نے یہ سب کپڑے میں اچھما کو دکھائے تو اس کو سب ٹھیک دکھائے نہیں رہی راشد یہ سب کئیسے ہوا نہیں ساری چیزیں نکال کے پیچھے لون میں نے آؤ نجما ایک بچیز سوالیہ کی اس گھر میں نہیں دہنی چاہیے یہ بھی بکھلو موسیقی موسیقی جو باقی کپڑے ہیں میں باس گھر لے آنا جہاں بے مت رکھیں جی ساب جی ساجید ایک بات مجھے سمجھ مہی ہے کل آپ نے آنٹی سے یہ کیوں کہا ہم جاراں میں درمی کی اکی بار ملیے جو ہے تو انٹ تو محتصل بات � کیا ہم ایک بات命 �ے کیا چ ضرور ہے ہر صرف سمجھ splہ чистو بات تو انٹھ ای بس مطاف بچ نمی میرے خریف efect کون بس این بیمی kissed کیوں نہیں بتا سکتے کہ ہم لوگ ملتے رہتے ہیں کیوں نہیں بتا سکتے چھپائی تو وہ بات جاتی ہے جو ڈالٹ ہو ہاں لیکن کچھ صحیح باتیں مسکیتن نہیں بھی بتائی جاتے ہیں ٹھیک ہے جیسا آپ مناسب سمجھے مگر میری آپ سے ایک ریکویسٹ سب کو جل سچ بتا دیجئے رغنہ میڈم آپ کی ریکویسٹ اور میں بولینا کروں ایسا ہو نہیں سکتا نجما ادھر آؤ جی بی بی جی نجما یہ معاملہ کیا ہے راشد جو صالحہ کے کپڑوں کو ہاتھ نہیں لگانے دیتے تھے اب خود ہی انہوں نے اس کے کپڑے جلا دیئے پتہ نہیں بی بی جی میں خود رات بھر یہی سوچتی رہی کہ راشد صاحب نے صالحہ بی بی کے کپڑے کیوں جلا دیئے اور صالحہ بی بی کے کپڑے ہماری میں خود بخود کیسے جل گئے نجما دیکھو تم تو یہاں سالوں سے کام کر رہی ہو نا تمہیں کچھ تو پتا ہوگا کہ آکر صالحہ نے خود پشی کیوں کی بی بی جی میں نے ان لوگوں کا نمک کھایا ہے آپ کیوں مجھے بار بار گناگار کرتی ہیں میں بھی وہی بات جانتی ہوں جو آپ سب جانتے ہیں کونسی بات وہی بات جو صالحہ بی بی کو خوفناک چیزیں دکھائی دیتی تھی جیسے اب ہم سب کو دکھائی دے رہی ہیں صالحہ بی بی پاگل نہیں تھی ایک تو نجما سے جب بھی کچھ پوچھتے ہیں کچھ پتانے کے بجائے مزید انجھا کے چلی جاتی ہے موسیقی 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 راشد ماملہ اتنا سیدھا نہیں جتنا ہم سمجھ رہے تھے کیا ہم ابھی مل سکتے کچھ ڈسکس کرنا ہے موسیقی 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 مجھے کل راشد کیا جلا رہا تھا باہر وہ جی سوالیا بی بی کے کپڑے جلا رہے تھے بہت پریشان تھے آنسو تھے ان کی آنکھوں میں انہوں نے سوالیا بی بی کا سارا سمان دی دیا جو جو وہ استعمال کرتی تھی اچھا یہ کیسے کر لیا راشد کیا جو سوالیا کی چیزیں بہت سنبھال سنبھال کے رکھا کرتا ہے چلو جو بھی وہ اچھا ہی ہوا میں تو کب سے کہہ رہی تھی راشد کو کہ موردوں کی چیزیں گھر میں نہیں رکھا کرتے ہیں شکر ہے خود ہی اکل آگا اب تو میرے سر پر کیا کھڑی ہوئی ہے جانا جاتنا کام کر موردوں کی چیز سوالیا شکر ہے دیکھئے راشد جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ کا کیس اتنا آسان اور سیدھا نہیں ہے جیتنا نظر آتا ہے میں چاہتا ہوں کہ کل دن کی روشنی میں تم اپنے بچوں کو کہیں باہر بھی تاکہ میں تمہارے گھر آ کر عمل کر سکو کیونکہ بچوں پر عمل کا اثر رہ جاتا ہے ٹھیک ہے میں کل بچوں کو پیشتوں گا مجھے ایک بات بتائیے کیا یہ عمل سبا کے لئے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے ہیرے ہوتے ہوئے پہلے سوالے اور اب سبا کے ساتھ اگر کچھ ہوتا ہے تو میں اپنے اللہ کو کیا ہموں تکھاؤں گا میں کوشش کروں گا کہ چھوٹے عمل سے یہ آپ کا مسئلہ ہو جائے ان چھوٹا عمل پہلی بار میں تمہارا کیس حل کر دے گا اس بات کی گارنٹی نہیں دیجھے بلا پہلوں تکھوٹا مجھے بڑا عمل کرنے پڑے گا اس کا مطلب ہے کہ سبا واقعی کسی ماں فوق الفطرت مخلوق کی ذات میں ہے آنے والا وقت اس کے لئے کافی کٹھن ہے بالکل ٹھیک ہے اس کے لئے آپ کو میرا اور ابن بائف کا ساتھ دینا پڑھیں تمہاری بیوی کے ساتھ ہی دو ہے